اترکھنڈ اوپن یونیورسٹی کے تعلیمی پروگرام اترکھنڈ اوپن یونیورسٹی کے نام کو بھی روشن کر سکیں عزیز طلبہ اردو پروگرام میں آج ہمارا موضوع ہے متشابے الفاظ متشابے الفاظ اس موضوع پر ہماری ایک ویڈیو متشابے الفاظ حصہ اول اپلوڈ کی جا چکی ہے جس میں آواز کے حوالے سے متشابے الفاظ کو مثالوں کے ذریعے پڑھایا گیا آج کی اس ویڈیو میں ہم عملہ کے حوالے سے متشابے الفاظ کو جانیں گے ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے ایک بار پھر متشابے الفاظ کو جان لیتے ہیں کہ متشابے الفاظ کون کون سے ہوتے ہیں متشابے الفاظ کی ظاہری شکل و صورت اور آوازوں میں مشاہبت ہوتی ہے مگر اعراب، ابلہ اور مانی میں مختلف ہوتے ہیں اس کو ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک جیسی شکل اور آوازوں والے الفاظ کو متشابے الفاظ کہا جاتا ہے یہ الفاظ ہم شکل اور ہم آواز ہوتے ہیں مگر کچھ الفاظ کی عملہ اور کچھ الفاظ کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے لیکن ان کے بانی مطالب الگ الگ ہوتے ہیں اردو میں متشابے الفاظ کو تفریق کے لحاظ سے دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے متشابے الفاظ بلحاظ آواز متشابے الفاظ بلحاظ عملہ متشابے الفاظ بلحاظ آواز یہ بولنے میں ایک جیسے ہیں لیکن عملہ اور مانی مختلف ہیں ایسے الفاظ جن کی آواز ایک سی ہو مگر ان کے عملہ یعنی لکھنے کے طریقے میں فرق ہو اور مانی بھی مختلف ہو مثال کے طور پر زردہ اور زردہ کی آواز ایک جیسی ہے مگر ان کے مانی بلکل مختلف ہیں پہلے زردہ کے مانی ہیں پکے ہوئے میٹھے چاور جن میں زرد رنگ ڈالا گیا ہو دوسرے زردہ کے مانی ہیں تمباکو جو پان کے ساتھ کھاتے ہیں متشابہ الفاظ بلحاظ عملہ دونوں ایک ہی طرح سے لکھے جاتے ہیں لیکن دونوں کے مطلب الگ الگ ہوتے ہیں وہ الفاظ جن کا عملہ یعنی لکھنے کا طریقہ ایک جیسا ہوتا ہے لیکن ان کی آواز میں یا پڑھنے میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے ان کے مانی مختلف ہوتے ہیں مثال کے طور پر شملہ اور شملہ ایک ہی طرح سے لکھے جاتے ہیں لیکن پہلے شملہ سے مراد ہندوستان کے ایک مشہور شہر کا نام جو ہماچر پردیش کی دارال سلطنت ہے اور دوسرے شملہ کے مانی پگڑی کا طرح ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم عملہ کے حوالے سے متشابہ الفاظ کو جانیں گے متشابہ الفاظ بلحاظ عملہ وہ الفاظ جن کی عملہ ایک جیسی ہوتی ہے الفاظ کی آواز کبھی ایک جیسی اور کبھی مختلف ہوتی ہے لیکن الفاظ کے مفاہیم و مطالب الگ الگ ہوتے ہیں یہ وہ الفاظ ہیں جو لکھنے میں تو ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن ان کے مانی میں فرق ہوتا ہے کبھی کبار ان کے پڑھنے میں بھی فرق ہوتا ہے یہ وہ الفاظ ہیں جن کے لکھنے کا طریقہ ایک جیسا ہوتا ہے لیکن ان کی آواز میں یا پڑھنے میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے ایراب کے فرق کی وجہ سے معنی بدل جاتے ہیں اب ان الفاظ کو تفصیل کے ساتھ مطالب و مفاہیم کے ساتھ سیکھتے ہیں ملک ملک اور ملک تینوں میں زبر زیر پیش کا فرق ہے پہلے ملک کے معنی ہیں وطن، دیش، کنٹری، کنگڈم دوسرے ملک کے معنی ہیں کنگ، بادشاہ، سلطان، سمرات، راجہ اور تیسرے ملک ملک کے معنی ہیں فرشتہ، دیودود، انجل ناصر قازمی کا یہ شیر ملائزہ فرمائیے میں وہ اسم عظیم ہوں جس کو میں وہ اسم عظیم ہوں جس کو جنوں ملک نے سجدہ کیا تھا جنوں ملک نے سجدہ کیا تھا اسی طرح سے دیکھئے میل اور میل دونوں میں زبر زیر کا فرق ہے پہلے میل کے معنی ہیں ملنا جلنا، میل جول اور دوسرے میل کے معنی ہیں گندگی، غلازت اسی طرح سے دیکھئے مہر، مہر اور مہر تینوں میں زبر زیر پیش کا فرق ہے مہر کے معنی ہے ٹھپا، ربڑ کی مہر جو کاغذات پر لگاتے ہیں مہر کے معنی ہے حق زوجیت وہ رقم جو مسلمان مرد نکاح کے وقت اپنی بیوی کو دینے کا وعدہ کرتا ہے اور مہر کے معنی ہے سورج، شمس، آفتار سور، وامک جانپوری کا یہ شعر ملائزہ فرمائیے اگر غبار ہو دل میں، اگر ہو تنگ نظر تو مہر و ماں سے بھی تیرگی نہیں جاتی اسی طرح سے دیکھئے عالم اور عالم دونوں میں زبر زیر کا فرق ہے عالم کے معنی ہوتے ہیں علم رکھنے والا صاحب علم اور عالم کے معنی ہوتے ہیں جہان، کائنات، زمانہ، دنیا، زوق کا یہ شعر ملائزہ فرمائیے بجا کہے جسے عالم اسے بجا سمجھو بجا کہے جسے عالم اسے بجا سمجھو زبانِ خلق کو نقارے خدا سمجھو زبانِ خلق کو نقارے خدا سمجھو اسی طرح سے دیکھئے پیر، پیر اور پیر دونوں میں پیر، پیر اور پیر تینوں میں زبر زیر کا فرق ہے پہلے پیر کے معنی ہیں قدم، پاؤں، ٹانگ، فوڈ اور دوسرا پیر کے معنی ہے اتوار کے بعد کا دن منڈے، سونوار اور پیر کہتے ہیں بوڑھا، ضعیف، بزرگ کو بھی اسی طرح سے دیکھئے منت اور منت دونوں میں زبر زیر کا فرق ہے منت کے معنی ہیں خوشامت، بنتی، التجا، آجزی، درخواست اور منت کے معنی ہیں نظر و نیاز کوئی مراد پوری ہونے کے لیے نظر چڑھاوے وغیرہ کا کیا ہوا اہد اسی طرح سے دیکھئے بین، بین اور بین تینوں میں زبر زیر کا فرق ہے بین کے مطلب ہوتے ہیں درمیان کا، بیچ کا اور دوسرا بین کے معنی ہوتے ہیں رونا وہ دردناک فکرے جو کسی کے غم میں یا کسی اور مصیبت میں روتے وقت زبان سے نکلتے ہیں اسی طرح سے بین، بین کے معنی ہوتے ہیں سپیروں کا باجہ، لکڑی سے بنا ساس کا عالی جس کی حرکات کو دیکھ کر سانپ رقص کرتے ہیں کوئر مہندر سنگھ بیدی سہر کا عشیر ملائزہ فرمائیے عشق و محبت کیا ہوتے ہیں کیا سمجھاؤں وائز کو عشق و محبت کیا ہوتے ہیں کیا سمجھاؤں وائز کو بھینس کے آگے بین بجانا میرے بس کی بات نہیں بھینس کے آگے بین بجانا میرے بس کی بات نہیں اسی طرح سے دیکھئے ایراب اور آراب دونوں میں زبر زیر کا فرق ہے ایراب کہتے ہیں حرکات سلاسہ زبر زیر پیش جزم اور تشدید ماترائیں وغیرہ اور آراب کہتے ہیں عرب کے باشندے کو عرب کا نواسی اسی طرح سے دیکھئے حکم، حکم اور حکم تینوں میں زبر زیر پیش کا فرق ہے حکم کہتے ہیں فرمان، کمانڈ، آرڈر حکم کہتے ہیں منصف، دو شخصوں کے جھگڑے میں نیک وبد کی تمیز کرنے والا اور حکم کہتے ہیں فلسفیانہ رموز، گیان کی باتیں اکبر الہبادی کا شیر ملائزہ فرمائیے جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ حکم ہوتا ہے کہ اپنا نامعے عمال دیکھ بس اور بس دونوں میں زبر زیر کا فرق ہے بس کے معنی ہوتے ہیں کافی، انف، بہت ہو گیا اور بس کے معنی ہوتے ہیں زہر، حلاق کرنے والی دوا، وش، پوائزن، فہمی بدائیونی کا یہ شیر ملائزہ فرمائیے پوچھ لیتے وہ بس مزاج میرا پوچھ لیتے وہ بس مزاج میرا کتنا آسان تھا علاج میرا اسی طرح سے دیکھئے گھن، گھن اور گھن تینوں ایک ہی طرح سے لکھے جاتے ہیں لیکن تینوں میں زبر زیر پیش کا فرق ہے گھن کے معنی ہوتے ہیں بادلوں کا جمگھٹا یا بادلوں کی گرج اور گھن کہتے ہیں نفرت یا جی کو برا لگنے کی کیفیت اور گھن کہتے ہیں ایک کیڑا جو لکڑی کو کھا کر آٹا آٹا کر دیتا ہے اسی طرح سے دیکھیں اقدام اور اقدام دونوں میں زبر زیر کا فرق ہے اقدام کے معنی ہوتے ہیں قدم کی جمع کئی سارے پاؤں، فود سٹیپس، چرر سمو اور اقدام کہتے ہیں پیش قدمی، آگے بڑھنا، قدم بڑھانا، حرکت میں آنا اسی طرح سے دیکھیں حجر، حجر اور حجر تینوں میں زبر زیر پیش کا فرق ہے حجر کے معنی ہے ملک بہرین کا پرانا نام جہاں کی ٹکسال کے درہم میاری خیال کیے جاتے تھے اور حجر کہتے ہیں بےہودہ بات، فہش کلامی، فہش بات اور حجر کہتے ہیں جدائی، دوری، الہدگی، ویو، سیپریشن فراہ گورکپری کا یہ شیر ملائزہ فرمائیے بہت دنوں میں محبت کو یہ ہوا معلوم بہت دنوں میں محبت کو یہ ہوا معلوم جو تیرے حجر میں گزری وہ رات رات ہوئی اسی طرح سے دیکھئے ملکہ اور ملکہ دونوں ایک ہی طرح سے لکھے جاتے ہیں ملکہ کے معنی ہوتے ہیں بادشاہ کی بیوی، رانی، شہزادی، کوین، پرنسس اور ملکہ کہتے ہیں علم و ہنر اور تجربہ، لیاقت، قدرت، عبور، کمان اسی طرح سے دیکھئے عبدن اور عبدہ دونوں میں زبر زیر کا فرق ہے عبدن کہتے ہیں ہمیشہ کے لیے، عبد تک، فوریور اور عبدہ کہتے ہیں تقلیق کرنا، پیدا کرنا، اتپن کرنا اسی طرح سے دیکھئے سمت اور سمت اور سمت تینوں میں زبر زرق تجدید کا فرق ہے پہلے سمت کے معنی ہوتے ہیں نشان، داغ اور سمت کہتے ہیں رازی، انوروب، سہمت، ایک جیسا اور سمت کہتے ہیں جانب، روح، طرف، راستہ، ڈائریکشن، سائٹ محسن کاکوروی کا ناتیا قصیدے کا شیر ملائزہ فرمائیے سمت کاشی سے چلا جانب مطرہ بادل برک کے کاندھے پہ لاتی ہے سبا گنگا جل برک کے کاندھے پہ لاتی ہے سبا گنگا جل عزیز طربہ یہ تھا فاصلاتی نظام تعلیم اترکھن اوپن یونیورسٹی کا تعلیمی پروگرام جہاں آج متشابہ الفاظ کے دوسرے حصے میں عملہ کے حوالے سے متشابہ الفاظ کو پڑھایا گیا امید ہے جتنی مثالیں متشابہ الفاظ کے پہلے اور دوسرے حصے میں پیش کی گئیں اس سے آپ کو متشابہ الفاظ میں فرق کرنا سمجھ آیا ہوگا اور آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ متشابہ الفاظ کیا ہوتے ہیں اور ان کو کس طرح روزمرہ کی زندگی میں استعمال کیا جا سکتا ہے پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ شکریہ موسیقی